برطانیہ کے شہر بلیک بین میں پاکستان کے تاریخی شہر جہلم میں واقع برج یاکوب کی پہلی پری لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں میئرز، کانسلر، سماجی اور کارباری شخصیات نے شرکت کی اور برج یاکوب کو اورسیز پاکستانی کبینٹی کے لیے ریل اسٹیٹ میں سنہی موقع قرار دیا گیا تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں وسیم چودری کی اس ریپورٹ میں پاکستان کے زلہ جہلم کے سابق تحصیل نازم چودری زمرد یاکوب نے جہلم سیڈی ہاؤسنگ جیڈی روڈ پر اپنے والد کے نام سے چھبیس سٹوری برج یاکوب بنانے کا آغاز کیا ہے اسی مناسبت سے برطانیہ کے شہر بلیک برن میں جہلم میں واقع برج یاکوب کی پہلی پری لانچنگ تقریب منعقد ہوئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کے خواہش مند افراد کو اصل قیمت میں بیس فیصد تک ریائب دی گئی پروجیکٹ مینجر سیما محمد علی چیئرمن چودری زمرد یاکوب نے برج یاکوب کو جدید دور کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے لیے سنگے میل قرار دیا اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو پروجیکٹ کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا اس موقع پر لیڈر بلیک برن اینڈارون کانسل چودری محمد خان چیئرمن برج یاکوب چودری زمرد خان سابق میر افتخار حسین ڈیپیٹی لیڈر بلیک برن کانسلر کیسر محمود کانسلر زمیر خان کاؤنٹی کانسلر محمد عثمان بزنس مین مظہر چودری کا کہنا تھا برج یاکوب اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کا سنہری موقع ہے برج یاکوب تاور میں اوورسیز کی دلچسپی پروجیکٹ کی کامیابی ہے پروگرام ہم نے پری لوجکہ کیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی سکسالفور رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں بھی یہاں بلیک برن رہتا رہا ہوں تو اس لیے بہت سارے دوست جو تھے وہ مجھے جاننے والے تھے یہاں بلیک برن میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جیلم سے ہے اور کچھ لوگ جو گجرات سے ہے اور میر پر سے ہے سب ہی نے شملوید کی ہے اور برپور طریقے سے ہماری حصابزائی کی ہے الحمدللہ مارا پہلا ایونٹ ہوا ہے اور یہ بڑا اچھا شاندار ایونٹ رہا ہے بلیک برن میں اور اس میں بڑے اچھے الحمدللہ مارا فیڈبیک ملا ہے اور امید کرتی ہیں ایسے ہی انشاءاللہ آنے والے دن میں ایونٹس ہوں گے میں چودی سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بلیک برن آ کر اپنے پروجیکٹ کا انانونس کیا ہے اور اس کی پرزنٹیشن کیا ہے میرے خیال میں اسے ون اف دی بیسٹ پروجیکٹ آج ہم اس برج یاکوب کی لونچ میں حاضر ہیں اور بہت متاثر ہوئے ان کی باتیں سنکا بہت انتہائی اچھا ہوایا چودری غلام آمد زمرد جہاں سارے پرانے یارن بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے پہلے شروعات ہی کیتی ہے سارے علاقے چاہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس لئے بابت سارے نالایا برج یاکوب پری لونچ پروجیکٹ جو شروع ہو رہا ہے جیلم میں تو میں سمجھتا ہوں کہ چودری غلام آمد زمرد کیوں کہ بلیک برن کے لوکل بوئی ہیں تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ بلیک برن میں انساب سے پہلے شروعات کی ہے بہت اچھا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ پاکین انہوں نے کامیاب کر ہے it's going to be something different in pakistan اپنی مسال آپوں نے کہا جسے بجتے ہیں آپ دیکھے کہ سیٹی آفزن دے وچ in the middle پارگیدے دامن دے وچ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے میں ریکمینڈ کریں کہ ہر ایک دو سنو اتھا انوست کرو برج یکوب launch pre-launch gathering here in blackburn we've seen many of these projects in pakistan before in lahore اسلام آباد karachi and now we have it in jaylam it's an honor for the people of jaylam and i hope they will take this with open arms پاکستان سے آئی اوی ٹیم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو بتایا اور jaylam سے اور blackburn میں مقیم jaylam میر پر اور سبیشلی گجرات سے بہت شمار لوگ جو ہے جو شریک ہوئے ان سب لوگوں نے بہت اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور اس منصوبے گسرا ہے آپ کی جو investment ہے نا 100% اس کی guarantee ہے کیونکہ جو زمین ہے نا انہوں نے اپنی ہے تو یہ اب local رہتے ہیں وہاں پہ jaylam کے سارے لوگ جانتے ہیں ان کو تو اس لئے investment آپ آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہیں زمورد فیملی ہے یکوب صاحب ہیں یہ تو ایک برانڈ کا نام ہے اس سے پہلے ان کا جو city housing ہے وہ تو پوری دنیا نے مانا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کے بڑے پروجیکٹس میں سے ایک تھا اور جس طرح جیے لانچنگ سرمنی میں ہم نے دیکھا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریل اسٹیٹ میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے ماشاءاللہ بہت پرونک تقریب ہے اور سب سے پہلے میں خود جناب اس میں investment کر رہا ہوں اور بہت ہی اچھی ایک scheme لے کر آئے ہیں جو زمورد صاحب ہمارے جو overseas پاکستانی ہیں ان کے لئے بہت اچھا موقع ہے تقریب میں برطانیہ بھر سے جہلم گجرات میپور سمیت دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی برجی آکوب میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سوال و جواب کا سیشن ہوا شرکہ نے برجی آکوب پر اعتماد کا اظہار کیا اور چہلم نے سرمایہ کاری میں دلچسپی کاری اظہار کیا وسیم چودری یوکی اینڈ یورپ بلیک بند